اتر پردیش کے مرادبات سے سماجوادی پارٹی کے رکن ڈاکٹر ایس ٹی حسن نے کانگریس کے رہنماں امران پرتبگری کے بہانے کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے مسلمانوں کی حالتظار اور بابر مسجد کی شہادت کے یہ کانگریس کو ذمہ دار ٹھہرائیا یہی نہیں ایس پی ایرکن پارلمنٹ نے بھی تنقید کی انہوں نے یہ بھی قابل اعتراض رمارکس دیئے کہ بھارتی فوج چلانے کی وجہ سے بابر مسجد کی شہادت کو نہیں بچا سکی یو پی انتخابات کے درمیان ایس پی ایرکن پارلمنٹ نے بابر مسجد کا مسئلہ اٹھایا اور بھارتی فوج کی کارگردگی پر بھی سوالات اٹھائے دیکھیں شاعر تو اچھے ہیں تکبندی والے شاعر ہیں اور ابھی تک انہوں نے اپنی ہار کو ایکسپ نہیں کرا جن لوگوں کی زمانتیں ضبط ہو گئی ہوں وہ بار بار اس بات کو کہیں دھائی سال میں دھائی بار وہ مرد آئے ہیں اور بڑی بڑی لمبی باتیں کرنی ہیں انہوں نے کس کی آواز اٹھائی کیا انہیں پتا نہیں ہے کہ پارلمنٹ میں مسلمانوں کی آواز میں نے کتنی بار اٹھائی ہے سی اے کے قانون میں میں نے کیا کہا تھا عمیشہ جی سے کیا انہیں اس بات کا معلوم نہیں ہے کہ مرد آباد ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے آرکشان کی بات کس نے کریے مسلمانوں کے او بی سی میں آرکشان کو سیپریٹ کرنے کی بات کس نے کریے جہاں پہ جو کچھ بھی ہوا مرد آباد کے اندر یا پورے ہندوستان کے اندر جو قانون بنایا گیا ہے تین طلاق کے قانون کا ویروت کس نے کر رہا تھا دھارت تین سو ستر کا ویروت کس نے کر رہا تھا شاہین باغ میں اور جامعہ ملیا اسلامیہ کی جلسے میں کون گیا تھا مرد آباد کے سانسد نے ہی سب چیزوں کی آواز اٹھائی تھی اور مرد آباد کے سانسد نے مرد آباد کے لیے آرٹیزنز کی آواز کتنی بار اٹھائی ہے جو غریب مسلمان ہیں اور شکر ہے اس اللہ پاک کا کہ میری کوششوں سے مرد آباد کے اندر پی این جی گیس آگئی ہے جس سے ہر شخص فیضیاب ہوگا سرینڈر لینے کی ضرورت نہیں مہینے میں چار سو پانچ سو روپے کا بن جائے گا جی ایس ٹی کی آواز کس نے اٹھائی تھی ایکسپورٹرز کی ایم ای آئی ایس کی آواز کس نے اٹھائی جو ان کو ملا بقایا جی ایس ٹی کس نے دلوایا تا گناہنے کو تو میرے پاس بہت کچھ اتنا ٹائم بہت ٹائم لگ جائے گا میں گناہوں گا لیکن میں ان سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ نوٹنگیاں تو بہت ہو گئیں آواز اپنی پارٹی میں اس بات کی اٹھائیں کہ چھتیس پرسنٹ مسلمان نوکریوں میں ہوا کرتے تھے دو پرسنٹ کون لے کے آیا کس کی حکومتیں تھیں اس تی دن تک اس دیش کے اوپر جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس جگہ پہ پہنچا دیا میں کہنا چاہوں گا ان سے کہ علیہ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار انیس سو بھتر میں انگریس پارٹی نے ختم کر دیا تھا ایک یونیورسٹی انہیں برداشت نہیں ہوتی آج وہ جورج یونیورسٹی کی بات کرنا ہے علیہ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی آواز اٹھائیں پارٹی کے اندر تو اس کو بحال کریں میں ان سے یہ بھی کہوں گا حالانکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لوگ کو اور چھوٹی باتوں کا جواب دوں لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس بات کی بھی آواز اٹھائیں کہ جب گجرات میں گودھرہ کانگ کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوتی قتل عام ہوا تھا اس کے بعد ہندوستان کی سرکار جو کانگریس کی سرکار تھی نرہندہ موڈی جی کو بیسٹ مخمنتری جی جن کا آواز کس نے دیا تھا اس کی بھی آواز اٹھائیں پوچھیں پارٹی کے اندر یہ بھی پوچھیں کہ جب مرد آباد کے اندر فساد ہوا تھا اور بے گناہوں کو مارا گیا تھا ہیدگا کے میدان کے اندر ملیانہ کے ہندن ندیب میں جب بے گناہوں کو گولی سے اڑا دیا گیا تھا ان مظلوموں کو کمپنسیشن کی بات اپنی پارٹی میں کیوں نہیں کری کیونکہ حکومتیں اس وقت انہی کی تھی نہ تو کمپنسیشن ملا اور نہ ہی گناہ گاروں کو صدا نہیں آج دیش کا مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ ہاتھی کے دات دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں جس جگہ پہ آج مسلمان کھڑا ہیں وہ جانتا ہے کہ بابری مسجد کے تالے کس نے کھلوا ہے وہ جانتا ہے کہ شلہ نیاز کس نے کرایا وہ جانتا ہے کہ جلے وے ٹائروں کی وجہ سے ہندوستان کی ملیٹری بابری مسجد کی شہادت کو بچا نہیں سکی کون تھا حکومت میں کس کی سرکارتی یہ آواز اٹھانی چاہیے بڑی بڑی باتیں کرنے والے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہاں بات کرتے ہیں دیکھئے میں ایک مسلمان ہوں اور میرے اللہ نے مجھے یہ ہدایت دیئے کہ اگر کسی کی مدد کرو تو ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں ہونا چاہیے میں اسی طرح سے مدد کر رہا تھا لیکن ان کی بیعقوفیوں کی وجہ سے کہ پچیس بیک بھیج کر اس پر اپنا فوٹو شاپ کے انہوں نے میڈیا میں دیکھا تو مجھے مجبوراً وہ دکھانا پڑ گیا میں نہیں چاہتا تھا میرا ثواب کم ہو ہزاروں لوگوں کی مدد ہوئی آپ جنرلیسٹ ہیں آپ کو معلوم ہے آپ زوانے میں تھے یہاں پر کتنی لائنیں لگی رہتی نہیں لیکن میں اس چیز کو نہیں کہنا چاہتا نہ میں دکھانا چاہتا یہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے سیاست کی نیت سے نہیں کیا جاتا ہے میں نے جتہ بھی کرا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرا کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کرا دیکھئے کرو لے کے اوپر ایک واقعہ ہوا تھا اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور پوری جنتہ اس بات کو جانتی ہیں وہ اسپیکٹر کا لائن حاضر کس نے کرایا تھا سوشل میڈیا سے لائن حاضر نہیں ہوا کرتے ہیں ہزاروں میل دور بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں کر کے کوئی مدد نہیں ہوتی ہے دوسرا سوال جو آپ آپ مجھ سے کر رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت موب لینچنگ ہوئی تھی کہ تھانا کٹ گھر میں اس وقت کہا تھے اسے جیل بھیجبانے کے لیے کون آیا تھا میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مردوات کے اندر جب غریب بیماری سے ترب ترب تیماتے ہیں تو اس وقت اس غریب کی مدد کون کرتا ہے باتیں تو لم بھی کر لیتے ہیں لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم یہ چیزیں نہیں بتانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اسلام میں اس کو بتانا اچھی بات نہیں مانی جاتی ہے آپ نے کہا ایک آیات ایک آنسان آیا تھا وارسی نگر کا رہنے والا تھا وہ شخص مجھے دھیان ہے اس کی چھوٹا بچہ بھی تھا اس کو ساری مدد کی گئی کھانے پینے کا انتظام کیا گیا اور اس کے لیے بچے کے لیے دودھ تک کا انتظام کیا گیا ڈیلی دودھ کا انتظام کیا گیا اسے آرثی مدد چاہیئے تھی جو سرکار دے رہی تھی اب سرکار کی آرثی مدد سانسط تو نہیں دے سکتا وہ تو ڈی ایم ہی دیتا ہے اس لیے ڈی ایم صاحب کو یہ لیٹر لکھتا تھا کہ اس کی آرثی مدد کر دی جائے تیسرا سوال آپ نے جو کیا نواب پورے کے اندر جھگڑا ہوا نواب پورے کے اندر لوگوں نے پتھراؤ کھرا اگر پارلیمنٹ کیا پروسیڈنگ سنتے ہوں انہیں معلوم ہونا چاہیئے جو عورتوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہوا اور جو جس سانسط نے کپتان سے مل کے اس بات کو بتایا تھا کہ جس جگہ وین ٹوٹی ہے اور جہاں سے عورتیں کھڑی تھی پانچ سو میٹر کا فاصلہ تھا کسی مہیلہ میں اتی طاقت نہیں ہوتی کہ پانچ سو میٹر دور پتھر پھیک دے ان کی عدالت میں مدد کون کر رہا ہے آپ کو تو یہ بھی خبر نہیں ہوگی کہ کتے چھڑ گیا کتوں کی زمانت ہو گئی باتیں کرنا بہت آسان ہے یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے مسلمان کو باٹنے کا نہیں ہے یہ وقت ساتھ مل کے مسلمانوں کو اکھٹا رکھنے کا ہے جس ناظر دور سے آج مسلمان گزر رہے ہیں اگر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو اگر ان کو باٹنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بی جے پی کا فائدہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنی باتوں سے بی جے پی کو فائدہ پہچانے کی کوشش کر رہے ہیں راز کھل جائیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور میں یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا اور میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک اردو فارسی مدرسہ اور ایک یورسٹی قائم کر رہے تھے جس کے لیے انہوں نے چندے بھی اکھٹے کرے اور بیس بنگال سے پانچ لاکھ کا چیک بھی لیا اگر وہ سمجھیں گے تو میں بھی ان کی اس معاملے میں مدد کروں گا بس مجھے یہ دکھا دیں کہ پرتاب گھر میں وہ کہاں بنا رہے ہیں میں نجیب کے معاملے کے اندر بھی اگر وہ اس کی خلوص نیت سے مدد کر رہے ہیں لاکھوں روپے کا چندہ باہر سے اور ہندوستان سے کیا گیا نجیب کی ماں سے مجھے ملوا دیں میں بھی اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں ان کے ذریعے سے میں بھی اس کی مدد کر دوں گا نجیب کی ماں سے کہلوا دیں لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ زبان پہ کچھ ہوتا ہے دماغ میں کچھ ہوتا ہے باتیں سب بڑی بڑی کرتے ہیں اس بات کو دیکھیں کہ امت مسلمہ کس دور سے گزر رہی ہے ہمیں ایک ساتھ مل کے اچھے اور بڑے کام کرنے ہیں مشاعرے میں شاعری کرنا لفاظیاں کرنا بہت آسان ہے لیکن سیاست میں شاعری نہیں ہوتی ہے سیاست میں ایک حد تک جھوٹ چلتا ہے اس سے زیادہ نہیں چلتا شاعری میں تو آپ کچھ بھی کہہ دیئے شاعری اور سیاست میں فرق سنجھیں میرے تو مردوات کی عوام کو یہی سندیش ہے کہ میرے کردار میرے حالات سب کو معلوم ہے 35 سال سے میں یہاں پریکٹس کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جس جذبے سے یہاں پہ کام کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر پولیٹیشن اسی جذبے سے یہاں پہ کام کریں اور مردوات کے لوگ اسے یہی کہنا چاہتا ہوں نازک دور کو سمجھتے ہوئے سیاسی طور سے مضبوط ہو جاؤ اپنے کو باٹنے والوں کو سمجھو جو لوگ حکومتیں اکتہ پردیش میں نہیں بنا سکتے ان کے دھوکے میں آگے ووٹ مت دے دینا منہ پھر یہی سرکار پھر مسلط ہو جائے گی جس میں مسلمان بیاروں مددگار اور بہت ہی پریشان ہیں